اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا جن کی نیمتیں ہمارے اور آپ کے کھانوں میں موجود ہیں دوستو آج ہم بنائیں گے بہت ہی ٹیسٹی بیسن کا دانے دار ہلوہ تو نورمل بیسن کے ساتھ دانے دار ہلوہ کیسے بنایا جائے گا اس کے لیے میں آپ کے ساتھ بہت ہی آسان سی ٹپ شیئر کروں گی تو ویڈیو پسند آئے سے لائک ضرور کریے گا اور آپ نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس چینل کا سبسکرائب بھی ضرور کریے گا تو بیسن کا ہلوہ بنانے کے لیے سب سے پہلے ہمیں دو کپ بیسن چاہیے ہوگا بیسن ہم نے ایڈ کر لیا ہے بیسن کو پہلے اچھی طرح سے چھان لینا ہے اور پھر استعمال کرنا ہے اب اس کے بعد ہم نے اس میں دو چمچ میلٹڈ گھی ایڈ کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دو چمچ ہی نیم گرم دودھ اس میں ایڈ کرنا ہے دونوں چیزیں ایڈ کرنے کے بعد چمچ کے ساتھ اس کی مکسنگ کر لینا ہے اور اب اس کے بعد ہم نے ہاتھوں کے ساتھ اچھی طرح سے مسلتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے نورمل بیسن ہم استعمال کرتے ہیں وہ بہت باریگ ایک دم فائن ہوتا ہے تو ہمیں ہلوہ بنانے کے لیے تھوڑا دانے دار بیسن چاہیے ہوتا ہے جو کہ نورمل ہی نہیں ملتا وہ زیادہ تر ہمیں خودی چکی سے پسوانا پڑتا ہے تو اس طریقے کے ساتھ اس میں گھی اور دودھ شامل کرنے سے نا یہ بلکل دانے دار بیسن بن کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھئے میں نے دو سے تین منٹ تک اس کو مسلتے ہوئے تیار کر لیا ہے اب دس منٹ کے لیے ہم اسے ریسٹ دیں گے اور دوسری طرف ہم چاشنی بنا لیں گے چاشنی بنانے کے لیے ایک سوس پین میں ایک کپ چینی اور دو کپ پانی شامل کر لیں گے اور اب ہم نے فلیم کو اون کر کے چینی کو حل ہونے تک اچھی طرح سے پکا لینا ہے تو یہاں پر دیکھئے چینی ہماری اچھی طرح سے میلٹ ہو چکی ہے دیکھئے چینی کا دارہ اچھی طرح سے اس میں حل ہو چکا ہے یہاں پر میں چاشنی میں ایڈ کر رہی ہوں ایک ونچ ییلو فوڈ کلر ییلو فوڈ کلر ایڈ کرنے سے ہلوے کا کلر بہت ہی اچھا ہے گا اگر آپ یہ نہ ڈالنا چاہیں تو اس کی جگہ آپ زافران یعنی کہ کیسر کے داگے بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں ویسے یہ دونوں ہی چیزیں اپشنل ہیں اگر آپ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں نہیں تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اب ایک منٹ کے لیے چاشنی کو پکائیں گے اور اس کو ہم نے چولے سے اتار لینا ہے ہم نے اس کی ایک یا دو اتار والی چاشنی نہیں بنانی چاشنی ہماری تیار ہو چکی ہے اب دوسری سائٹ پہ ایک راہی میں گھی ایڈ کریں گے تو یہاں پر میں آدھا کب گھی لے رہی ہوں اس کو ہم نے میلٹ کر لینا ہے اور جیسے ہی گھی میلٹ ہو جائے گا تو ہم نے اس میں تیار کیا ہوا بیسن شامل کرنا ہے یہاں پر دیکھئے آپ کو بیسن جو ہے وہ دانے دار نظر آرہا ہوگا تو اس کے ساتھ ہمارا حلوہ بہت ہی مزیدار سا بن کے تیار ہوگا تو ہم نے اس کو اچھی طرح سے مکس کر لینا ہے فلیم کو ہم نے لو میڈیم رکھنا ہے اس طرح سے گھی میں ہم نے اس کو مکس کرتے ہوئے تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے اچھی طرح سے ہم نے اس کی بھونائی کر لینی ہے تو یہاں پر دیکھئے تین سے چار منٹ تک اس کی بھونائی کرنے کے بعد کچھ اس کنسٹنسی میں بیسن آ چکا ہے جب میں نے شروع میں گھی میں بیسن ڈالا تھا تو وہ تھوڑا ہارڈ ہو چکا تھا تو جب اس کی بھونائی ہو جائے گی تو یہ تھوڑا میلٹ ہونا شروع ہو جائے گا اور اس میں بابلز بھی بننا شروع ہو جائیں گے تب ہم نے اس میں آدھا کپ نیم گرم دودھ شامل کرنا ہے دو کپ بیسن میں ہم نے آدھا کپ دودھ شامل کرنا ہے اور دودھ ہم نے نیم گرم ہی اس میں شامل کرنا ہے دودھ شامل کرنے کے بعد ہم نے اس کی اچھی طرح سے مکسنگ کر لینی ہے مجھے حلبے میں گھی کم لگ رہا تھا تو بس دو چمچ کے قریب میں نے اور اس میں گھی شامل کر کے اس کی مکسنگ کر لی ہے تو اس ٹیچ پہ ہم اس میں چاشنی شامل کریں گے جو چاشنی ہم نے بنا کے رکھی تھی وہ آدھی آدھی کر کے دو بار میں اس میں ایڈ کریں گے کیونکہ اگر بیسن زیادہ پتلا ہو جائے گا تو تب ہم چاشنی کی مقدار کم کر لیں گے تو یہاں پر دیکھئے اس کی مکسنگ میں نے کر لی ہے اور جو باقی کی چاشنی بچ چکی ہے وہ بھی اس میں ڈال کے ہم نے اچھی طرح سے اس کی مکسنگ کر لینی ہے تو یہاں پر دیکھئے ہمارے ہلوے کی مکسنگ ہو چکی ہے اور اس میں تھوڑا سا الائچی پاورڈر جائے گا جس کے ساتھ خوشبو اور ذائقہ بہت اچھا ہے گا اور اس میں کچھ بردان کٹ کیے ہوئے ڈال دیں گے اور اگر ہم نے اس کی مکسنگ کرتے ہوئے ایک منٹ کے لیے بھنائی کر لینی ہے تاکہ اس کے اوپر گھی آ جائے جب ہلوہ گھی چھوڑ دے گا تو تب ہمارا ہلوہ بلکل بن کے تیار ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھئے ہمارا ہلوہ تیار ہو چکا ہے جو کہ بہت ہی مزے کا لگ رہا ہے ایک تمتانے دار ہمارا ہلوہ بن کے تیار ہوا ہے وہ بھی نورمل بیسن کے ساتھ اور بہت ہی آسان سی ٹرک کے ساتھ تو اس کو سرونگ بول میں نکال لیتے ہیں تو یہاں پر دیکھئے کتنا مزے کا لگ رہا ہے بہت ہی سیمپل اور آسان سی اس کی ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کریے گا مہمان آئے ہوں تو آپ مہمانوں کو بھی بنا کے دے سکتے ہیں اس طرح ہلوے کی طرح بھی کھا سکتے ہیں یا آپ اس کو برخی کی طرح بھی شیف دے سکتے ہیں کسی مول میں سیٹ کر کے ہم نے اس کو نکال لیا ہے ایک برٹر میں اور گارنش کر لیا ہے تھوڑے بادام کے ساتھ تو آج کی ہماری ریسپی کمپیٹ ہو چکی ہے امید کرتی ہوں آپ کو ریسپی پسند آئی ہوگی پسند آئے سے لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ